موسیقی السلام علیکم ناظرین بے شک کسی انسان اور قوم کو کسی دوسرے شخص اور قوم پر کوئی برتری حاصل نہیں برتری کا میار صرف اور صرف تقویٰ ہے قبیلے اور قومیں صرف انسانی پہچان کے لیے ہوتے ہیں اور تاریخ میں قوموں اور قبیلوں نے انتہائی اہم تاریخ ساز کارنامے سر انجام دیئے ہیں اور ہر قبیلہ اور قوم ایک تاریخ رکھتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہماری سیریز میرا قبیلہ اور آج ہم قوموں کی تاریخ کے سلسلہ میں انساری قوم کے بارے میں بات کریں گے انساری قوم کے بارے میں تاریخ میں روایات ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے ایک ہزار سال قبل یمن کا ایک بادشاہ جس کا نام طوبہ اول تھا یہ طوبہ اول یہ طوبہ خمیزی اس دور کے پانچ طاقتور حکمرانوں میں شامل تھا اس زمانے میں اس کی فوج میں ایک لاکھ تیس ہزار گھوڑ سوار اور ایک لاکھ تیرہ ہزار پیادے شامل تھے طوبہ خمیزی یہودی مذہب کا ماننے والا انتہائی مذہبی حکمران تھا وہ جس علاقے میں بھی جاتا وہاں کے دس چوٹی کے علماء کو اپنی علماء کی ٹیم کا حصہ بنا لیتا اس طرح اس کے ساتھ ہزاروں علماء موجود ہوتے تھے طوبہ خمیزی مختلف علاقوں سے ہوتا ہوا مکہ مکرمہ پہنچتا ہے اس کے ساتھ اس وقت چار ہزار علماء بھی موجود تھے اس کی دہشت سے ہر خطے کے لوگ کامتے تھے مگر جب وہ مکہ پہنچتا ہے تو کوئی شخص بھی اس کے استقبال کے لیے نہیں آتا اس پر طوبہ سیخ پا ہو جاتا ہے وہ علماء سے پوچھتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں علماء اسے بتاتے ہیں کہ یہ مکہ کے باسی ہیں اس خطے میں اللہ کے ایک پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کا نزول ہوا تھا اور اس پیغمبر نے یہاں خدا کا گھر خانہ کعبہ تعمیر کیا جس کی وجہ سے یہ قوم اپنے آپ کو انتہائی محترم جانتی ہے اور اپنے وقار کا احترام کرتے ہوئے کسی اور کے احترام کے لیے نہیں جھکتی خمیزی گمینڈ میں اپنے ذہن میں خیال کرتا ہے کہ وہ اس کعبہ کو نعوذ باللہ مسمار کر دے گا جس پر مکہ کے لوگ اتراتے ہیں اور پھر محض اس سوچ کے آنے کے بعد ہی اس کے ناک اور کانوں سے بدبودار پیپ بہنا شروع ہو جاتی ہے وہ کئی روز تک اسی تکلیف دے مرض کا شکار رہتا ہے ایک روز ایک مذہبی درویش اس کو کہتا ہے کہ میں آپ کو ٹھیک کر سکتا ہوں اس عالم کے پوچھنے پر وہ بتاتا ہے کہ اس نے کعبہ مسمار کرنے کا ارادہ کیا تھا جس کے بعد ایسا مرض اس کو لاحق ہوا وہ عالم اسے کہتے ہیں کہ فوراں توبہ کرو وہ غفور الرحیم خدا تمہیں معاف کر دے گا اور تمہیں اس موزی مرض سے نجات مل جائے گی توبہ خمیزی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اور پھر اس مرض سے نجات پا لیتا ہے مکہ مکرمہ کے بعد توبہ خمیزی مدینہ چلا جاتا ہے جسے اس زمانے میں یسرب کہا جاتا تھا مدینہ میں قیام کے دوران ایک رات اس کے ساتھی علماء ایک میٹنگ کرتے ہیں اور آپس میں ڈسکس کرتے ہیں کہ ہماری کتاب میں ایک آخری نبی کے آنے کا ذکر ہے جو کہ اسی یسرب کے شہر میں مبوس ہوں گے اب جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس شہر میں پہنچا ہی دیا ہے تو ہم اس شہر سے نہیں جائیں گے اور اس آخری نبی کا انتظار کریں گے اگلے دن وہ توبہ کو اس فیصلے سے آگاہ کر دیتے ہیں توبہ خمیزی بھی ان کی باتوں کا قائل ہو جاتا ہے اور ایک سال تک مدینہ میں قیام کرتا ہے حکومتی امور کی انجام دہی کے سلسلے میں اسے وہاں سے جانا پڑتا ہے وہاں سے روانہ ہونے سے قبل وہ اپنے ہاتھ سے ایک خط لکھتا ہے جس میں وہ لکھتا ہے کہ میں توبہ خمیزی اس نبی آخر زمان پر ایمان لاتا ہوں اگر آپ میرے ہوتے ہوئے تشریف نہ لائے تو میں آپ کی شواد کا طلبگار رہوں گا وہ یہ خط ایک عالم کو اس نصیحت کے ساتھ دے دیتا ہے کہ وہ یہ خط نسل در نسل آگے پہنچائے گا حتیٰ کہ یہ خط نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے توبہ خمیزی اپنے قیام کے دوران علماء کے لیے چار ہزار گھر تعمیر کرواتا ہے وہیں ان کی شادیاں ہوتی ہیں اور توبہ خمیزی آگے سفر کے لیے روانہ ہو جاتا ہے اور پھر کئی شادیوں بعد یہ خط نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتا ہے یہ خط نبی مکرم کے حوالے کرنے والی ہستی کا نام حضرت خالد بن زید آل معروف حضرت ایوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ تھے مدینہ پاک میں اس وقت دو طاقتور قبائل تھے ایک قبیلے کا نام خزج جبکہ دوسرے کا نام عوص تھا حضرت ایوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق خزج قبیلہ سے تھا جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پاک میں تشریف لائے تو آپ نے حضرت ایوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سات ماہ تک قیام فرمایا قبیلہ عوص اور خزج کے لوگوں نے مکہ سے ہجرت کر کے آنے والے صحابہ اکرام کی مزبانی کی اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم مبارک کے تحت مواخات مدینہ پر عمل کرتے ہوئے مہاجرین کی ہر طرح کی امداد کی آقائد اجہان صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قربانی اور امداد کے جذبے کی وجہ سے دونوں قبیلوں کو انسار کا لقب دیا جو کہ عربی لفظ نصر سے ہے جس کا مطلب مدد ہے پھر حضرت ایوب انساری کی اولاد محمد بن قاسم کے ساتھ سندھ کے راستے برے سغیر میں داخل ہوئی اور ابتدائی طور پر پانی پت کے مقام پر قیام کیا انساری ہونے کی نسبت سے اس قوم کو انساری کہا جاتا ہے پانی پت میں قیام کی وجہ سے انساریوں کی ایک شاخ پانی پتی انساری بھی کہلاتی ہے پانی پت کے بعد انساری قوم دادو سندھ سہارنپور کانپور میرٹ پنجاب الہباد سہارنپور اور مراد آباد میں منتقل ہو گئی اور ایک بڑی تعداد ایران میں بھی جا بسی انساری قوم سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے بھارت میں کپڑا سازی کے پیشے کو اختیار کیا اسی وجہ سے انہیں بھارت میں جلاحہ کہا جاتا ہے اپنے عیدات کی طرح انساری قوم سے تعلق رکھنے والے افراد کے اندر انسان دوستی سخاوت اور اسار و قربانی کا جذبہ ہر وقت غالب رہتا ہے انساری قوم کسی غیر برادری میں شادی نہیں کرتی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس چابی آج بھی انساری قوم کے پاس ہے کپڑا سازی کے کاروبار سے متعلق پاکستانی انیس سو اکتیس کی مردم شماری سے پہلے قوم کے خانے میں جلاحہ اور انساری لکھتے تھے جبکہ انیس سو اکتیس کی مردم شماری کے بعد انہوں نے قوم کے خانے میں صرف انساری لکھنا شروع کر دیا انساری قوم پاکستان کے علاوہ بھارت ایران اراک افغانستان اور سعودی عرب میں کسرت سے آباد ہے جبکہ پاکستان میں فیصل آباد شیخوپورا بہاولپور چھنگ ٹوبا ٹیک سنگ لاہور اکارا کسور اور صد میں کسرت سے آباد ہیں جبکہ پاکستان کے تمام شہروں میں ان کی نمائندگی موجود ہے انساری قوم سے تعلق رکھنے والی بہت سی شخصیات نے پاکستان میں اپنے فن اور ہنر کا لوہا منوایا ان میں مشہور نقاد اسلم انساری حسین انساری معروف اداکارہ بشرا انساری معروف کومیڈین جمشید انساری وزیر اعلیٰ کے مشیر جعوید انساری کلمکار رشید انساری ڈاکٹر عبدالحق انساری مشہور شائر کیف انساری مشہور زمانہ شیعہ عالم شیخ مرتضہ انساری کا تعلق بھی انساری خاندان سے ہے ناظرین تاریخ ہم تک تاریخ دانوں اور راویان کے ذریعے پہنچتی ہے اور بعض اوقات اس میں تاریخ دانوں یا راویان کی ذاتی سوچ اور پسند نا پسند بھی شامل ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے تاریخی روایات میں اختلاف بھی پایا جاتا ہے اگر آپ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے دینا چاہیں تو ضرور کمنٹ باکس کا استعمال کریں اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور مزید معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے